اس پی آر جنرل لاسل کفور صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات ہوئی اس میں قومی مفاد کے بہت سارے امور کے اوپر ڈسکشن کی گئی اب یہاں راو صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فوری طور پر ایک حلقے کے اندر استراب پیدا ہو جاتا ہے جو ہی اس طرح کی کسی میٹنگ آپوزیشن لیڈر بالخصوص کسی بھی آپوزیشن کے کسی لیڈر کے ساتھ ملاقات ہو آرمی چیف کی تو حکومتی حلقوں میں استراب پایا جاتا ہے کچھ ایسے ہی استراب کچھ اسلام آباد کی سڑکوں میں اسلام آباد کے جو گلیاں ہیں محلے ہیں جہاں سپیشلی سیاستدان ہے وہاں پایا جا رہا ہے ایوان اقتدار میں یہ کہنا کوئی جنبش ہوئی ہوگی اور اس کا سب سے پہلا جو ہمیں اشارہ ملے گا میرا خیال ہے خاجہ سعاد رفیقی ارانہ سناولہ کا کوئی بیان آئے گا اس پر جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حکومت کو کس حد تک اس سے پریشانی لاک ہوئی ہے یا کیا ان کے مسائل ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹن ملاقات تھی اور یہ اوور ڈیو تھی میرے حساب سے کیونکہ آسف زرداری صاحب فون پہ ان سے بچکے تھے میاں صاحب سے تو ان کی ملاقات رہتی ہے وہ اپارنٹنگ اتھارٹی بھی ہیں انہوں نے ظاہر ہے عمران خان ایک تھرڈ فورس کہہ لیں یا سیکنڈ لارجس پارٹی ووٹنگ کے حوالے سے وہ تھی ان کے ساتھ یہ ملاقات میرا خیال ہے بہت سے لوگ اس کو لنک کرنے کی کوشش کریں گے ڈومیسٹک پولیٹکس سے جو ہماری اندورنی سیاست ہے کچھ لوگ شاید دور کی کوڑی لائیں کو پنامہ کے فیصلے سے بھی اس کو جوڑنے کی کوشش کریں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے میری ذاتی اطلاع بھی ہے اور میرا ذاتی انیلیسز بھی اس پر یہ ہے کہ جو ہم اس وقت انٹرنیشنل سیچویشن ڈویلپ ہو رہی ہے بنیادی طور پر خطے میں اور ٹرمپ کا جو ہنیمون پیریڈ ہے وہ اوبر ہونے جا رہا ہے تو اب وہ سٹک پولیسیز کی طرف آئیں گے پاکستان کے حوالے سے پر ڈیپلولی اور بہت کچھ اس پر لکھا جا رہا ہے ایک سابق ان کے ایڈمیرل ہے جو سینڈ کوم کے بھی چیف رہے بڑے امپورٹنٹ روزوں پر فائز رہے ہیں انہوں نے ایک بلیک سوان تھیوری کا ذکر کیا ہے بجائی طور پر جس میں انہوں نے کہا گیا کہ پاکستان کو اس سے پہلے کے صورتحال بہت زیادہ اقراب ہو پاکستان کو پریشرائز اور سکویز کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح شجاہ نواز جو جنرل آسین نواز کے بھائی ہیں انہوں نے بک بھی لکھی ہے بڑے اچھی انہوں نے بھی تقریباً اسی قسم کی باتیں کی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کافی دو تین مہینے سے اس بات کا ذکرہ آ رہا ہے ڈومیسٹیکلی بھی فیل کیا جا رہا ہے کہ جو یہاں کے پلٹیکل پاوز ہیں مہین جو اقتدار میں رہی ہیں وہ ایک بڑی تاکت دو بڑی تاکتوں کی پرچی پہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست آگے چلے بجائے اس کے کہ وہ لوکل جو آپ کے ووٹ جن سے لے کے آئیں عوام کی طاقت پہ یا جمہوریت کی طاقت پہ آگے چلیں کوشش کریں تو وہ جو پریشر ہمارے اپنے قائدین اسٹیبلشمنٹ پہ بیلڈ کر رہے ہیں یہ پرچیاں جو کوئی امریکہ کی پرچی ہے کسی پاس چائنہ کی پرچی ہے کسی اور طاقت کی پرچی اس سے جو سیچویشن ڈویلپ ہونے جا رہی ہے بنائی طور پہ وہ بہت دینجرس ایک ہے اس میں یہ بھی پوسیبیلٹی اللہ نہ کرے یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ آپ کا ایسٹرن اور ویسٹرن بورڈر بھی کسی وقت اچانک ہارٹ ہو جائے انڈیا بڑا ڈیسپریٹ ہے انڈیا کو تو اشارہ چاہیے اس کو تھوڑا سا کسی طرف سے اشارہ مل جائے کہ جی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی کسی طرف سے چائنہ سے یا امریکہ سے اگر آپ پاکستان کو کچھ سبق سکھانا چاہتے ہیں تو وہ تو فوراں تیار ہو جائے گا ادھر سے آپ کے افغانستان کی طرف سے معاملات گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت خراب ہیں اس طرف سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت آپ کو پریشر جب ٹرمپ کو بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس آپ کو ویسٹرن بورڈر سے بھی پریشر آ سکتا ہے تو یہ ایسی سیچویشن ڈویل پگلے ایک دو مینوں میں ہونے جا رہی ہے شاید اس مہینے میں بھی کچھ چیزیں آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں تو اس میں پلٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ یہ ون ٹو ون انٹر ایکشن اور ان چیزوں کے بارے میں اویرنس دینا ان کو میرا خیال یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور آئی ہوپ کہ انہی چیزوں پر بات ہوئی ہوگی کوئی اور اندرونی سیاست یا اس حوالے سے یعنی باقی سیاستدانوں کو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے ان کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہے مسترب ہونے سے لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے چھیک ہے چلیے ایسی بات نہیں ہے لیکن سویل صاحب اتنا ضرور ہے کہ پاکستان ایک ایسے پوائنٹ پر ہے جہاں اگر تو کامیابی ہو گئی اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تو پھر پاکستان آنے والی نسلیں اس کا پھل اور اس کے سمرات سے جو ہے وہ ایک طرح سے انجوئے کریں گی اس کو لیکن دوسری طرف اگر مسئلہ ہو گیا اگر کوئی پولیٹیکل ٹرموائل آ جائے یا کوئی اس طرح کی سیچویشن آ جائے جہاں حکومت کی اپوزیشن کی بہت سارے معاملات کے اوپر ایک پیج پر وہ نہ ہو سکے تو پھر مسئلہ بڑھتا چلا جائے گا کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ امران خان صاحب کو بھی کہا جائے کہ اب ذرا حکومت کا ساتھ دیجئے تھوڑی چیزوں انہی کا آپ کے بات کافی حت تک درست ہے اور بلکہ جب یہ ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے امران خان کی ملاقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اگر ان کی آرمی چیف کے تقرور ہونے کے بعد مبارک بات کی ٹیلی فون کالز ہوتی یا کچھ اور سلسلہ ہوتا تو وہ شاید جس طرح زرزاری سب کا رابطہ ہوا وہ ایک ڈیفرینٹ میٹر تھا میرے لیے بھی یہ ایک بڑی بڑا سرپرائز تھا اور میں نے کوشش کی کہ اس کو درہا ڈگ آؤٹ کرنے کوشش کی جائے حکمران جماعت سے بھی اور پیٹی آئی کی جانب سے بھی کہ وہاں پر اندر فیلنگز کیا ہیں یہ بڑا اہم تھا میرے لیے اور عمومی تاثر میرے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ حکمران جماعتوں کی صفوں میں تھوڑی سی کھلبلی ضرور مچی ہوگی کہ ملاقات ہو رہی ہے آگے معاملہ ملکی سیاست کے اندر جو نہیں صورتحال ڈیویلپ ہونی ہے کچھ گڑبر نہ ہو لیکن حیران کن طور کے پر جو میرے دو موتبر لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کے اندر اس طرح بلکل نہیں ہے اتمنان اور سیٹ خوشی ضرور ہے تو یہ ملی بڑا سرپرائز تھا کہ یہ لوگ کیوں ہیپی ہو رہے ہیں اس کی پسے پردہ تھوڑا یہ کہانی یہ ہے یہ سٹیٹڈی کافی عرصے سے چل رہی تھی اور مارچ کے وسط کے اندر وزیراعظہ مہاوس کے اندر ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا تھا واقعی وزرائی شریک تھے اس کے پر ہم نے ایک سٹوری بھی کی تھی اس اجلاس کے اندر پورا پنامہ کے بعد جو ملکی سیاست کے اندر جو منظرنامہ بننے ہیں جو ملکی حالات ہونے ہیں اور پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے پاکستان اس سارے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیراعظہ نوائشیر صاحب نے جو وزراء اس وقت ان کے اندر اعتماد کا کافی فقدان تھا وزیراعظم نے ان کو اس وقت کلیر کٹ ڈریکشن دی تھی وزراء کو کہ آپ اپنا دھیان اپنے ٹارگٹس پر رکھیں جو میں نے ٹارگٹس سیٹس کی ہیں فروری دو ہزار اٹھارہ میں الیکشنز ہوں گے ہر طرح کی صورتحال کو ہم فیز کریں گے آپ اپنے کام پر توجہ کریں ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کو اس اجلاس کے اندر سفارتی حلقوں کے خطچات سے بھی اگاہ کیا گیا تھا ذرا یہ کہتے ہیں کہ حکومتی جماعت کے لوگ خوش ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اس ٹویٹ کے اندر بھی یہ بتایا گیا کہ اس ملاقات کے اندر قومی امور زیرے بحیس آئے ہیں دیکھئے پاکستان اس وقت تاریخ کے فیصلہ کن مور پڑھ کڑا ہے نا صرف اندرونی حالات کے معاملے میں رد الفساد ایک دہشتگردی خلاف جنگ حتمی مراحل میں ہے جب ہم نے دہشتگردی کو نصور کو جڑ سے اکھارنا ہے وہ جاری ہے اور اس کے بعد بعد خطے کی جو صورتحال ہے دہشتگردی خلاف اور آل جنگ ہے جو اور معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر بہت سے معاملات ہیں چین کے بہت سے تفوزات ہیں ان کے خشات ہیں پاکستان کی سیاسی استحکام سے متعلق اس کے بعد پنامہ لیگز کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے دیکھیں اس حقیقت کو آپ انکار نہیں کر سکتے حکومت کے حق میں آتا ہے حکومت کے خلاف میں آتا ہے جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو سب سے بڑی جماعت اس کو کانٹیسٹ کر رہی ہے عمران خان صاحب وہ سکون سے کبھی نہیں بیٹھیں گے اور مئی کے اندر وزیراعظم نوازشیف کا ایک دورہ چین کا ڈیو ہے ون بیلٹ ون روڈ کے اوپر چینی صدر سے ان کی ملاقات بھی ٹائ اپ ہے بہت سی بڑی تبدیلیاں خطے کے اندر پاکستان کے حوالے سے بھی اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ٹیک اپ کرنا ہے اور اس کو کیسے صورتحال کو ہنڈل کرنا ہے میرے خیال کے مطابق جب اس ملاقات میں قومی امور زیرے بحث آئیں تو اس کے اوپر بھی اس کی ریفلیکشن مستقبل میں ضرور نظر ہے اور ابھی کچھ دن پہلے جو بیان آیا تھا آرمی چیف کی طرف سے کہ وطن سب سے پہلے ہے سیاسد بھی اس کے بعد ہے باقی تمام امور بھی اس کے بعد ہے لیکن سب سے پہلے وطن یعنی سب سے پہلے پاکستان ہے تو پاکستان کی سلامتی کے لیے اگر ایسی فوسس جو ویسے ایک دوسرے کے سامنے ڈٹی ہوتی ہیں ان کو ایک جان بھی ہونا پڑے تو پھر اس کے اندر بھی کوئی مزاکہ نہیں ہے دوسرے ٹوپک کی طرف چلیں گے اور بات کریں گے ایک انتہائی اہم قدم کی الیکشن کمیشن کے بارے میں بڑے سوالات اٹھے